پاکستان کی معیشت کے ساتھ کون سا بڑا ظلم اس حکومت نے کیا بڑی پریشانی سامنے آگئی پاکستان میں عمران خان کی حکومت میں اس وقت کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت 5.6 فیصد کے ساتھ کرو کر رہی تھی جسے پاکستان میں اب معاشی استحقام آتا ہوا نظر آنے لگا تھا ایسا پاکستان کے معاشی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانا اور ایک ایسے وقت میں ہٹانا جب پاکستان کی معیشت بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنے کے بعد اب مستحقم ہونے والی تھی یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی گئی ہے اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں فوری طور پر انہیں قانون کے کٹھہرے میں لانا چاہیے اب پاکستان کے ایک بڑے برینڈ آنر اور ایک بڑے بزنسمنٹ ٹیکسٹائل اسوسییشن چیئرمن اور معروف برینڈ بریزے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ معیشت اب درست سمت میں جانا شروع ہو چکی تھی چھیر چھاڑ کی ضرورت ہرگز نہیں تھی ایسا کر کے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا گیا غیر یقینی صورتحال نے سب کو جڑام سے گرا دیا ہے اب بھی انتخابات کروا کر لانگ ٹرم حکومت لے آئیں یہ بات تہہ ہے کہ قوم مداخلت نہ تو پسند کرتی ہے اور نہ ہی اب کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت دی جائے گی بریزے برینڈ کے مالے کی جانب سے بتایا گیا کہ ہمارے حکومت کے ساتھ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ پانچ سال میں ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو پچاس ارب ڈالر تک لے جانے کا پلان رکھتے تھے پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو کہ آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس تھی یہ دو ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی تھی جبکہ حکومت کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جکا تھا کہ آپ کیونکہ یہاں سے پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر رہی ہے تمام انڈسٹریز میں ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے گا اور پاکستان کی امپورٹ کو کم سے کم کیا جائے گا اگر پاکستان کی ایکسپورٹ آنے والے پانچ سے دس سال میں پچاس سے اسی عرب دولار تک پہن جاتی تو اس سے پاکستان کو نہ تو کبھی آئی ایم ایف کی ضرورت پڑتی ہمارے کرزے بھی سب ختم ہو جاتے اور پاکستان ایک آزاد اور خودمختار ملک بن جاتا لیکن بدکسپیت سے پاکستان کی مستقم ہونے والی معیشت کو غیر تدلدل کر دیا گیا اور اسی رتیجے میں اب غیر یقینی صورتحال ہے ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا جا رہا ہے بریدے برینڈ کے مالک کے جانب سے کہا گیا کہ اگر آج بھی آپ فوری طور پر الیکشن اناؤنس کرتے اور یہ پتہ چل جائے کہ کون سی حکومت رہے گی کیا اسی حکومت کو اب مستقل رہنا ہوگا یا ایک نئی پانچ سال کی حکومت آئے گی تو فوری طور پاکستان کی معیشت دوبارہ سے وہی سے اسی ٹریک پر کام کرنا شروع کر سکتی ہے لیکن اگر زیادہ دیر کر دی گئی تو اس کا نقصان ناقابل تلافی ہوگا بریدے برینڈ کے مالک کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی حکومت کو پانچ سال کے لیے آنا چاہیے تاکہ پانچ سال کی ان کی پالیسیز پر ان پر سوال اٹھایا جا سکے اور انہیں عوام کے کٹھیرے ملا جا سکے عوام کو فیصلہ کرنے دیں عوام جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اچھا اور بہتر ہوگا